بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم اپنے کچن میں مینگو فروٹی ڈرنک بنائیں گے اس کے لئے میں نے تین عدد مینگو لیا اس کو چھی لیتے ہیں اب میں نے اس کو کیوب کی صورت میں کٹ لیا اب اس کو بلینڈر میں ڈال کی بلینڈ کر لیتے ہیں اب اس کو بلینڈر جار میں ڈال لیتے ہیں ، اینڈر میں دعمو deterior جار possible بلینڈ کر لیا ہے چھلنی مس اس کو چھان لیتے ہیں کو بالکیا یاب رہے ہو چھلنی مسس کو چھاند لیےommen پر میں نے چھلنی رکھ دی ہے اب اس پر پلپ کو چھاند لیے اس میں پلپ ک elections اب اس کو سوگر دوہ چھاند لییں گے czynرMay ... میں نے الگ پلپ دوہ پلپ پہن میں ڈال دی اب دوہ tillے ق پسنا ہوں اس میں ایک پپ شوگر ڈال دیں گے اور اس کو شائن آنے تک کپ کر لیں گے اس کو چھ سے سات منٹ تک کپ کریں گے اس میں دیکھیں شائن آنے لگی ہے تو اسے دو منٹ اور کپ کر لیں گے اس میں عبال آ رہا ہے شوگر ڈیزول ہونے تک اس کو ہم پکائیں گے شوگر ڈیزول ہو گئی ہے اور اس میں شائن بھی آ گئی ہے تو یہ کپ ہو گئے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں فلیم آف کر لیتے ہیں میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب میں جار میں اس طرح یہ تین کپ مہنگو پلک کے ایڈ کر رہی ہوں میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے اب اسی طرح اس میں تین کپ پانی ایڈ کر لیں گے چل پانی ہے اب اس میں یہ سیکنڈ کپ دیا اب خرد کپ اس میں ایڈ کر لیں گے ہمارا مینگو فروٹی بن گیا ہے اب اس کو سرونگ کلاس میں ڈال لیتے ہیں مینگو فروٹی تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں جو نئے دیکھنے والے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو پر نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے پھر نئے ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آفیس